بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود بھرک نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستوں میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بقرہ عید مبارک جن جن بھائیوں اور بہنوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے اللہ پاک اپنی جناب میں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے آمین پیارے بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کیلئے قربانی کی گوشت کا بہت ہی نایاب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں پہلے بھی اپنے چینل پر یہ عمل بتا چکا ہوں اور اس عمل سے میری بہنوں نے اور بھائیوں نے بہت کچھ پایا ہے اسی لئے اس سال دوبارہ یہ عمل بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس عمل سے مستفید ہو پائیں میں آپ کو عمل کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہوں گے یہ فوائد ایسا ہیں کہ جو آپ کی زندگی اور قسمت کو بدل ڈالیں گے لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے پیارے بھائیوں قربانی کی گوشت کا یہ خاص عمل بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو اس عمل کے فوائد بتاتا ہوں کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کو کیا ملے گا یاد رہے کہ انسان قدرتی طور پر حریص ہوتا ہے اور جب اس کو کسی کام میں نفع دکھائے دیتا ہے تو پھر وہ اس کو لازمی کرتا ہے اکابرین نے اس وزیفے سے بہت سے تجربات مشاہدات اور فوائد بتلائے ہیں البتہ چند خاص فوائد آپ کو بتاتا ہوں یہ فوائد ملاحظہ فرمالی جیے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص یہ عمل کر کے بے زبان جانوروں کو ڈالے گا تو اللہ پاک اسے بے زبانوں کی دعاوں میں حصہ تفرمائے گا یاد رہے کہ دعائیں بے زبانوں کی بڑی لگتی ہیں اور بددعائیں بھی بے زبانوں کی بڑی لگتی ہیں دوسرا فائدہ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں اس عمل کا یہ ہے کہ اگر عورت بے اولادی کی نیت سے کرے گی یا ماں کرے اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے اولاد کی نیت سے کرے کہ یا اللہ میری اولاد کو بے اولادیوں سے بچانا یہ اتنا زبردست عمل ہے تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ کر بے زبانوں کو حدیعہ صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ناغانی ایسی آفاظ سے بچائیں گے جس سے اس کا کوئی عضو موتل ہو جائے عضو موتل سے مراد بہرہ ہو جائے کان سے محروم ہو جائے اندھا ہو جائے آنکھ سے محروم ہو جائے یا لولہ لنگرا ٹانگ کٹ جائے ہاتھ کٹ جائے یا زبان کینسر یا کسی اور وجہ سے کٹ جائے یا بازو یا انگلی زائے ہو جائے یعنی اللہ پاک اس کے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے گا جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جسم کے ہر عضو کو سلامت رکھے گا پیارے بھائیو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان زندگی میں کبھی معذور نہ ہوگا جس کے ہر کوئی تمنا بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے چوتھا فائدہ اس عمل کا یہ ہے کہ جو شخص اس عمل کو جو کسی عضو کی نیت کر کے کرے گا اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا مثلا گردوں کا مریض ہے تو اس گوشت کے بدلے اس شخص کے گردوں والا گوشت ٹھیک ہو جائے گا اگر جگر کا مریض ہے تو کسی گوشت میں کسی گوشت میں اس تکلیف کی نیت کر کے اس عمل کو اگر کوئی کرے گا تو اس کی اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ دعوی فرمائے کیاری بہنوں میرے بھائیو اس عمل پر سب شانوں کا فائدہ یہ ہے جو شخص جتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے پر لعمل کرے گا اللہ فاتھ اتنا بڑا سونے کا ٹکڑا آتا ہے اور ایک بزرگ اس بارے میں پر ماتنے سے اتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا ہوگا اس کے لئے قدر میں اطلاع اس کو رسک بھی عطا فرمائے گا اور سونے کے ٹکڑے کے مطلق کو انہوں نے رسک سے جوڑا ہے یعنی ضرور نہیں کہ سونے کا ٹکڑا سونے کا ٹیس یا اینٹ ہی اس کو ملے پیارے بھائیو اس عمل کا ایک اور فائدہ ملازہ فرمائیے جو بڑا ہی زبردست فائدہ ہے اکابرین کا کہنا ہے کہ جو شخص اس عمل کو نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے گا تو اللہ پاک اس کی نسلوں کو فقر و فاقہ، غربت، تنگ دستی اور افلاس سے بچائے گا اس کی نسلیں کبھی تنگی کا شکار نہ ہوں گی میری بہنوں اور پیارے بھائیو آپ نے ملائزہ فرمایا کس ایک عمل کے کتنے فائدے ہیں جس عمل پر صرف پانچ یا دس منٹ لگتے ہیں اس لیے اس عمل کو آپ نے کسی صورت مس نہیں کرنا اور اس عمل کو ضرور کرنا ہے چلیے اب چلتے ہیں عمل کے طریقے کی جانب اس عمل کا طریقہ غور توجہ سے ملائزہ فرما لیجئے یاد رہے کہ یہ عمل وہ شخص بھی کر سکتا ہے جس نے قربانی کی ہے اور ایسا شخص بھی کر سکتا ہے جس نے قربانی تو کی نہیں لیکن اس کے پاس کہیں سے قربانی کا گوشت آ جائے اس لیے عمل ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس قربانی کا گوشت پہنچ جائے ایک بوٹی لینے یا گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا لینے ایک بوٹی سے لے کر گوشت کے ایک ٹکڑے تک عمل کیا جا سکتا ہے یہ عمل اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں جو آپ نے ابھی ابھی ملائزہ کیے ہیں اور اس عمل کے بہت سے نتائج ہے جو مذکور اور فوائد کے علاوہ ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمل صرف قربانی کے گوشت پر کیا جائے یہ عمل اور کسی گوشت کیلئے نہیں ہے اور یاد رہے کہ یہ قربانی کا گوشت تین دن تک ہوتا ہے اور عمل بھی آپ نے انہی تین دنوں میں لازمی کر لینا ہے قربانی کی گوشت کے اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گوشت کو سامنے رکھ کر صرف تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے یا شہی دو بس اس عمل کو آپ نے کرنا ہے جو کہ بڑا زبردست عمل ہے اور اس عمل پر آپ کو صرف پانچ سے دس منٹ لگ جائیں گے لیکن جو فوائد آپ کو اس عمل سے حاصل ہونے والے ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہیں اول و آخر تین تین مرتبہ درود و پاک لازمی پڑھئے گا پیارے بھائیوں عمل کا طریقہ تو آپ نے جان لیا اب رہا سوال کہ اس گوشت کا آپ نے کرنا کیا ہے تو یاد رہے کہ اس گوشت کو آپ نے کھانا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو کھلا دینا ہے اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر ہے تالاب نہر دریا وغیرہ جہاں یقین ہو کہ مچھلیاں موجود ہیں ان کو ڈال دیں ورنہ چڑیاں کوئے کتے بلیاں وغیرہ اللہ کی مخلوق ہیں ان کو ڈال دیں جس بھی نیت کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے آپ اپنی مراد پائیں گے اور جس مقصد کی نیت سے کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا یاد رہے کہ یہ سوڑا یقینوں کا سوڑا ہے جس نے یقین کر لیا وہ مراد پا گیا اور جس نے یقین نہ کیا وہ نامراد رہ گیا پیارے بھائیوں اس عمل میں تین چیزیں مجتمع ہیں ایک زلحج کا مبارک مہینہ دوسرا اللہ کے پیارے نام کا وظیفہ اور تیسری چیز صدقہ ہے صدقہ بھی بے زبان چیزوں پر جن کی دعا کو اللہ تعالی بہت جل سنتا ہے خود بھی اس عمل کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاری ایک نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بھائی بھی اس لا جواب عمل کو کر کے مذکورہ فوائد حاصل کر سکیں کہ جو شخص اس عمل کو کسی عضو کی نیت کر کے کرے گا اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا مثلا گردوں کا مریض ہے تو اس گوشت کے بدلے اس شخص کے گردوں والا گوشت ٹھیک ہو جائے گا اگر جگر کا مریض ہے تو کسی بھی عضو میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کی نیت کر کس عمل کو اگر کوئی کرے گا تو اس کی اس تکلیف کو اللہ تعالی دور فرمائیں گے پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حب زمان میں رکھے آمین ملتا رہا موسیقی